موسیقی 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 لیکن یہ جو ہے اگر روک گیا تو روک گیا اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے تو میں صرف یہ ہی کہوں گی جو یہ بزنس ہے یہ دو بھائی دیں ہیں اس میں ایک تو ہم جیسے سامان لے بھی آتے ہیں سامان کو ہمیں جوز کرنا ہی ہے دوسرا اس کے ساتھ ہمارے گھر انکم آتی ہے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جہاں پہ صرف پیسے لگانے ہیں بہت سارے بزنس ہیں اور بھی کسی میں پیشت بھرواڑی یہ کرنا وہ کرنا ہے لیکن اس میں ہمیں کسی کی کیشت نہیں بھرواڑی صرف یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ یوز کرو آپ پہلے ہم یوز کریں اس کو اور پھر دوسروں کو بتائیں دیکھو ہم نے یوز کیا ہے یہ پر جب وہ یوز کر رہے ہیں ان کو اچھا لے گا تو وہ آگے بھی بتائیں گے یہ بتانے کا بزنس ہے پروڈکٹ یوز کرنے کا بزنس ہے یہ تو پہلے اس کو یوز کریں اور پھر دوسروں کو بتائیں بس چلتا رہے گا ہمیں یہ رکے گا ہی نہیں Thank you Namaskar Master's please کچھانا منڈی سے پچھلے لگمت 18 سال سے teaching چندرہ ہے میرا English selection کی پوسٹ ہے میری کرکشیترا کے اندر all over India کے اندر ہماری سنسٹھائیں رہتی ہیں جس سنسٹھائیں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں RSS کی ایک educational branch ہے ودیابھارتی اور ودیابھارتی کے total all over India 25,000 schools and colleges ہیں اس کے ساتھ میں بھی جڑا ہوا ہمارے پوچھانا منڈی کے اندر پانچ سنسٹھائیں رہتی ہیں degree college ہیں لڑکیوں کے لیے B.Ed college ہے D.Ed college ہے senior secondary school ہے اور 10th تک CDC سے affiliation لے کر کے سکول ہے پانچ سنسٹھائیں ہیں اور پانچ میں میں بھی جو senior secondary school ہے وہاں پہ English lecturer کے طور پہ پچھلے 18 سال سے وہاں پہ سیوارت ہوں اور پچھلے تین سال سے اس پیارے سے کنچیکٹ کو سیکھ رہا ہوں سیکھنا میز یعنی کہ بہت سائے لوگوں کو گرور ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ گئے اور اب آگے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساروں کو ہو جاتا ہے لیکن اس گرور کو ہم نے اترا فرد دیا اور اس کو سیکھنا چالو کیا جہاں سے بھی کچھ میں جاتا ہے وہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ایک انپڑ آدمی ابھی کرسن جی آئے تھے میرے تیو کے ایک بہت اچھے اور جزہارو لیٹر ہیں کرسن جی کرسن جی کی ہم نے سپٹمبر ویڈے میں رویلٹی نکالی اس سے پہلے راجے سوات سے آپ کے بیچ تھے ان کی ہم نے رویلٹی نکالی اور جیسا کی بولتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ اپنے پیلرز مضبوط بنا لیجئے آپ تو ویسی مضبوط ہو جائیں گے تو ایسا ہم نے کیا کہ میرے ڈاؤن لائن میں یا میری ٹیم میں دو رویلٹی اوریڈی ہیں اور میری رویلٹی ابھی پچھلے میں نہیں آئیے تو اس کا مجھے کسی پرکار کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں رویلٹی بعد پہ یا پہنچا اپنی ٹیم مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں تو سر دیکھو سر تو اٹھارے سال سے سر وہاں پہ سوارت ہوں اور تین سالسیس کو سیکھ رہا ہوں اور سیکھنا وہ بولتے ہیں کہ سیکھنا بن تو جیتنا بن سیکھنا بن نہیں ہے سیکھنا تو جیون پرند چلتا ہے اور آدمی سوچ لیتا ہے کہ جرورت نہیں ہے سیکھنے کی سیکھنے کی جرورت ہے بالکل لاس ٹائم تر جہاں سے بھی کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم لوگ سیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جیسے ہمارے کو ایک ستیس پنٹی جی کی آوڈیو پرائس ہوتے ہیں ہم لوگ انہوں نے کہا تک کہ اگر آرسین کے سینٹر پہ اپنے کو سامان نہ ملے تو آم مارکٹ سے نہیں لے کے آنا چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ آم مارکٹ کے سامان کو اگر چھویں گے تو وہ کرنٹ مالے گا یا پھر وہ سامپ بیٹا ڈنک مالے گا اس کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں فولو کرتے ہیں پچھلے دنوں کیا ہوا کہ اپنا سیونگ کریم ختم ہو گئی اور سیونگ کریم ختم ہو گئی تو بازار کی لے کے آئیں تو ستیس پنٹی جی آگا تھے کہ بازار کی نہیں لے کے آنا تو پھر پرانے ٹائم پہ یاد آیا کہ گاؤں میں جب رہتے تھے گاؤں میں ہمارے ایک انپڑ بیچارین آئی تھے تو وہ کیا کرتے تھے جو اپنی باتھنگ شوپ ہوتی ہے ٹائمٹ شوپ ہوتی ہے اس کے اوپر پانی ڈال کر کے اور شیونگ بروش گھشا کر کے وہ شیونگ یاد ہوتے تھے لوگوں کی میرے کو یاد آئی کہ اپنے پاس آرسین کی ٹائمٹ شوپ ہے باہر مارکٹ سے ویجون یا پھر وہ جوزرے وہ لے کر کہ کیوں آئیں اس کو دھسار کر کے اپنا اپنا سیونگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بازارتہ جو پروڈکٹ ہے وہ ڈنک مارے کا ساں پیٹھا ہے تو اس طرح کی چیزیں اب میرے کو یاد آیا گاؤں کا نائی جو کی ایک انپٹھتا بیچارہ ابھی چل بسا اس کی بات یاد آئی کہ کیونے اپنی اس سابون کو ہی ہم ایک سیونگ کریم کے روپ میں یوز کریں تو سر جہاں سے بھی ملتا ہے سیکھتے ہیں اور اس پیارے سے ایک لیول کو عجیب کرنے کے لیے یعنی کہ لالائت تھا میں کیونکہ تیم میمبرز بڑے اچھے لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں سٹیج پہ آتے ہیں اور میں دیکھتا تھا کہ دیکھو کچھ ہوتی تھی کہ میری ٹیم کے ساتھی اوپر سٹیج پہ ہیں لیکن من میں تیش بھی تھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے کیونکہ ٹیم کے ساتھ کچھ بھی جالتا ہے اور اس کو دو یا چار لوگ اپر نہیں اٹھا سکتے لیکن سسٹم نہیں آتا ہے کہ جیک اور جیک سے اس کو جتنا مرضی اٹھا کیونکہ ٹائر وہ بدنے جا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سسٹم کے ساتھ ہیں اور اس کو سیکھ رہی ہیں تو سر اپنے سکول کی جام میں بات کروں بہت اچھے اچھے ہم نے زیڈ دیئے ہم نے تو ہزار چار میں پورے ہریانہ میں ٹوپ کیا اچانہ منڈی لڑکی تھی بڑے یعنی دون دون تک بات گئی سکول کی پورے ہریانہ میں پورے آلور انڈیا کی اتنا اچھا سکول جہاں پر ایک گڑیا نے ٹوپ کر لیا لیکن وہی بات ہے کہ سکول رہتے ہیں سیمی گورنمنٹ ہے یہ فولی گورنمنٹ نہیں اور فولی پرائیویٹ بھی نہیں کچھ ایڈ آتی ہے گورنمنٹ کی کچھ یعنی کہ وہ ایسے ہی اپنے خرض رہتے ہیں ان کے منیجمنٹ کے تو وہاں پہ میں ابھی پچیس ہزار کے پہ 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 لیکس کی جو میں میری اور پچیس ہزار کے لیول پہ چاہوں تو ہزار میں جو آئی کیا تھا لیکن سب یہاں پچھلے میلے جو میری روئیٹی لگی ہے ابھی اس کا چیک بن رہا ہے وہ کم سے کم 33 اور 34 ہزار روپے کا بہتے ہیں اور اس بسر میں پار ٹائم کر رہا ہوں ابھی ٹائم نہیں یعنی کے سکول سے تھک ہارنے کے بعد جب گھر آتے ہیں جو کریم ٹائم ہے دن کا صبح نا دو کر کے پریس آگے ٹائم لگاتے ہیں لیکن تھک ہارنے کے بعد پھر پھر نکلتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ارجا ملتی ہے اور ارجا ہیں ان کی لائن کی انصار جیسا بھی آگے اس کو بڑھاتے ہیں اور اسے سیکھتے چلے جاتے ہیں تو آج آپ لوگوں کے آشیروات سے اور سہیویو سے اپنے ٹی میمبر کے ساتھ اپنے اپلائنس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے کو اس لائق سمجھا کہ رویلٹی اپلائن ہے ماسٹر رام رتن جی انہوں نے ایک قدم ایک قدم ہمارے کو چلنا سکھایا جہاں پر ہم ڈگ مگ آئے کیونکہ ڈگ مگ آتے ہیں قدم جب ہم راستے پر چلتے ہیں تو منجیر پر پہنچنے سے پر دگ مگ آتے ہیں تو جہاں پر بھی ڈگ آچھات آج جن کا مسئیس اور مسئیس ہمارے اوپر آبھار ہے آج سر علاقی سرما جی کے لیے ایک بات بات سکھا کیونکہ سکھا یہ ہرے اوپر ایک مسئیس لگاؤ اور پیار رہتا ہے اور سمی سمی پر ہمارے کو گائیڈ دائیں سرکی رہتی ہیں ان کی رہنمائی میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے سرکے بہار اور پڑے 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 آج کی جو گیدرین ہے آبی جیسے بات چاہتی کہ گروپ ڈی گروپ ڈی رہا ہو یا کچھ بھی کار رہا ہو گیدرین کتنی نہیں ہو پائی لیکن سرکے پانچ پانچ ہجار اور دست ہجار بھو گروپ سرکے سرکے ڈی دکھے ڈی ڈی موسیقی